نوے فیصد پاکستانی اس وقتے سمجھ رہے ہیں کہ ملک کی سم درست نہیں ایفسوس کی جانب سے کرائے گئے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس سروے کے مطابق صرف دس فیصد پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے اور معاشی مسائل ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہیں مگر ملکی معیشت کو انتہائی کمزور سمجھنے والے اپرات کی تعداد میں کمی آئی ہے کم ہو کر یہ ساٹھ فیصد رہ گئی ہے امامی صحوے کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹوزرداری بھی اس خچے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک جس سمت میں چل رہا ہے اسے مسائل میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوگا اور اس کا ذمہ دار بزرگ سیاستدانوں کی پرانی سیاست کو ٹھہرایا جا رہا ہے ایک پرانوں سیاستدانوں سے اطراز یہ ہے کہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے اب کام ہم نے کرنا ہے خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا اور جب میان صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں میں چاہوں گا جیالہ وزیر اعظم ہو مگر اس سے زیادہ مجھے پشاور میں جیالہ وزیر اعلا چاہیے حیران کن انکشفات کرتے ہوئے چترال میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے نہ صرف پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی تسلیم کر لی ہے بلکہ اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ اتحادی ذاتی دشمنی نبا رہے تھے یہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا اٹھارہ سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا خدا خاصتہ اٹھارہ سال اٹھارہ مہینے کمیاب اگر نہیں ہوئے اس لئے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پر توجہ دے رہے تھے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہنے والے ہی پیپلز پارٹی کے سینئر رینما نوید کمر صاحب موجود ہیں کمر صاحب بہت شکریہ انون لی کو مہنگائی لیگ کا نام دینا تو آسان ہے لیکن اسی مہنگائی لیگ کے ساتھ سولہ ماہ آپ سب دس وزارتے لے کر پیپلز پارٹی مہنگائی سے کنارکش کیسے کر سکتی ہے دیکھیں میں بات ساری یہ ہے کہ ہاں ہم کوالیشن کا حصہ تھے ہم کابینہ کا حصہ تھے تو اس حد تک تو یہ بات ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اتنی نہیں لیکن ایک حد تک رسپانسبلٹی ضرور ہو لیکن ظاہر ہے کہ جو لیڈ پارٹی ہوتی ہے فائنک پر فینینس پر یا جو ہماری فسکل مانٹری پالیسیز سٹیٹ بینک کی پالیسیز تھی اس سے اکثر جو ہے خاص کا سیکنڈ پارٹ میں ہمارا ڈپرنس ضرور رہتا تھا کیونکہ پوری پالیس بھی یہ ادھر تھی کہ بھئی ہر چیز کو ٹائٹ کرو ہر چیز کو جو ہے جو ایک اکانومی کی طرف جانا ہو وہ نہیں تھا بلکہ کچھ آن اگین آف اگین ہمارا ایم ایف پروگرام بھی ہوتا تھا اس میں بڑی مشکل سے پہلے ہاپ میں جب مختصہ صاحب تھے تب بھی پہلے شبیل میں نہ تھا پھر ہاں ہوا اس کے بعد پھر ڈاوہ صاحب کے ٹائم پہ بھی ایسے ہی ہوا تو وہ ایک کنسسنسی جو نہیں رہی جس کی وجہ سے پین جو ہے وہ زیادہ ہوا اور پین انپورشنیٹی وہ عام آدمی کی اوپر ہوتا ہے عوام کی اوپر ہوتا ہے تو تو دیکھ ایکسٹینٹ ہم اندر بھی کریسائز کرتے تھے اور آج بھی عوام کے سامنے پاہ رکھ رہے ہیں تو وہ بات تو درست ہے کہ اگر ای بول نہیں ہوتا اس سرہ سے تو شاید اتنی مہنگائی نہیں ہوتے ظاہر ہے کہ اگر انٹرنیشنل پرائیسز کمانٹیٹیز بھی بڑھتی ہیں تو اس کا تو ایمپیک تو آنا ہے لیکن کم آتا مگر کمر صاحب آن اگین آف اگین لیکن لیکن کنسسٹنسی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس تمام تر کی اونرشپ is very solely squarely on you and people's party as well کیونکہ you chose to remain there as part of the cabinet اور یہ lack of consistency کس کے بہاب پہ تھی specifically میرے خلیق حتیق ایک confusion تھا کہ ایک concern تھا of populism کے بارے کہ خاص کر جو ہم نے دیکھا کچھ by elections results وغیر آئے تو اس کے بعد کافی حتیق slow ڈام ہوا یہ program جو ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور وہ popular نہیں ہوتا ہم آئیم ایم ایم کے program سے ڈیفر ضرور کر سکتے ہیں لیکن ایک تو آپ نیگوشیٹ ایک چیز کر لیں تو پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے یہاں ایک inconsistency اسی دیے تھی کہ popular تیر کی عمد میں بڑھائی جانی چاہیے یعنی بڑھائی جانی چاہیے اب خان صاحب نے جاتے جاتے اور کک مار دے پوری چیز کو کہ جی دس روپے میں سستہ کر رہا ہوں لیکن پھر اس کو ریورس کرنے میں ہمیں بہت وقت لگا کیونکہ ایک لارٹ جو تھا پہلی سینئر جن کا یہ خیال تھا کہ ہم پورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں کریں لیکن اس کو نہ کرنے کے نقصانات ہوئے وہ یہی ہوئے کہ ہمارے پاس ہمارے پورڈ ریزرمز گرنا شروعی اسے گرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی امپورٹس کو سیویر ریسک کیا اور جس کے وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریسک کی تو یہ چیزیں ایسے آن اگین آف اگین نہیں ہو سکتے فائنلی جب 2022 کے فائنل ہافت میں یہ بات آگئی کہ نہیں یہ ضرور کرنا ہے اور ہم نے کیا تو اس کے بعد چینج فائنائنس پر اگین پر آگی سٹار آل آگی آخری دن میں یہ ڈیل ہوئی تو بات یہ ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو اس کے نتائم بغت میں پڑی تو نوید کمر صاحب مجھے تو آپ کی بات سے یہ بھی پہلی دفعہ انکشاف سامنے آرہا ہے کہ آپ سب ریاست بچانے نہیں آئے تھے بہت بڑا مسئلہ تھا نون میف کلنج کی ڈیل دار صاحب نے پیپل پارٹی نے تب بھی آواز نہیں اٹھائی لیکن آج جب وہ کہتے ہیں ڈیفورٹ سے ہم نے بچا لیا اس کا آپ کریڈٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں اس رہے ہیں آپ کی بات نہیں ڈیس کریں گے تو اس کیسی پہ چیز تو ہے اس وقت نہیں آپ سوال یہ تھا کہ اگر آپ پھولو ذات کھانے کھانے کنکلوزن کہ آپ اس دیفعہ دیکھے گھر کیوں نہیں چلے گے بہت پھولیٹکلی وہ اتنا پین کھانے کے پاس ہم نکل جاتے اس کا مطلب گرنٹی مطلب elections پہ جاتے جو پرابس everybody thought that that was not appropriate مطلب